بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اردو کی ایک نیو ویڈیو اور ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آج ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ ہوں قویت اکامو میں تین ماہ کی توسیع بہت سے دوستوں کا سوال تھا کہ جس طرح سعودیہ اور دبئی نے اکامو کی توسیع کی ہے کیا اس طرح کوئی عملاً قویت میں بھی ہو رہا ہے کہ نہیں تو میں نے ان دوستوں سے یہی کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ویڈ کریں قویت کیا پوری دنیا بھی جہاں جہاں غیر ملکی موجود ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس چیز کا حل نکالیں گے تو آج قویت کا بھی اہم اعلان ہو چکا ہے قویت نے کرونا بہران کے باعث ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو متعدد سوال دینے کا اعلان کیا ہے قویتی نیوز ایجنسی کونہ کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ملک کے تمام صوبوں میں شعبہ اکامہ کے دفاتر بند ہونے کے باعث ملک میں مقیم اکامہ ہولڈر اور ویزٹ ویزوں کے حامل غیر ملکیوں کے علاوہ بیرونے ملک میں موجود اکاموں کے حامل افراد کو سہولتیں دینے کا فیصلہ ہوا ہے وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں مقیم اکامہ ہولڈروں کے علاوہ کسی بھی ویزے پر موجود غیر ملکیوں کے اکاموں اور ویزوں کی اکتیس مہی تک توسیح کی جا رہی ہے یعنی کہ یکم مارج سے لے کر اکتیس مہی تک جن دوستوں کے اس سے پہلے اکامے اکسپائر ہو چکے تھے یا اکتیس مہی سے پہلے پہلے ان کے اکسپائر ہونے ہیں یکم مارج کے بعد ان کے اکتیس مہی تک ان کے جو اکامے ہیں وہ اکسٹینڈ کر دیے گئے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ تمام غیر ملکیوں کو یکم مارج سے اکتیس مہی تک وقت اکامے جارے کرنے کا تصور کیا ہوگا وزارت نے کہا ہے کہ جو اکامہ ہولڈر بیرونے ملک میں ہیں اور پروازوں کے معتلی کی وجہ سے واپس نہیں آسکے انہیں مزید تین ماہ تک چھکٹی پر تصور کیا جائے گا وزارت نے کہا کہ جو اکامہ ہولڈر غیر ملکی بیرونے ملک میں ہیں اور اس اصناع میں ان کے اکامے کے مدد ختم ہو گئی ہے انہیں چاہیے کہ وہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ کے ذریعے اس سول سے فائدہ اٹھائیں وزارت نے کہا کہ بیرونے ملک مقیم اکامہ ہولڈروں پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا اگر وہ اکتیس ماہ تک وزارت کی ویب سائٹ پر اپنے کوائف کا اندراج کرواتے ہیں مثال کے طور پر بہت سے دوست جو کوئیس سے باہر اپنے ملکوں میں چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور وہ واپس نہیں آسکے کیونکہ فلائٹ اپریشن معتل ہو چکا تھا اور ان کے اپنے ملک میں اکامے اکسپائر ہو چکے ہیں تو وہ بہت دوست پریشان ہے کہ اکامے اکسپائر ہو چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں تو وہ دوستوں کو میں اطلاع دوں گا کہ وہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر جائیں وہاں پہ اپنے آپ کو اندراج کروائیں اپنے کوائف اپنا نام اپنا نشناختی کار نمبر یعنی کہ اکامہ نمبر کفیل کا نام یہ سب کچھ چیزیں وہاں پہ لکھیں اکتیس مہی سے پہلے پہلے وہاں پہ اپنے آپ کو اندراج کر لیں تاکہ وہ آپ کا اکامہ جو ہے تجدید کر دیں گے اکتیس مہی کے بعد بھی اگر آپ نہیں جا سکتے فلائٹ اپریشن اوپن نہیں ہوتا تو وہ آپ کے اکامے کو اکسپائر نہیں کریں گے تجدید کر دیں گے کیونکہ آپ نے اپنے کوائف وہاں پہ اندراج کروائے ہوئے تھے اگر آپ اس طرح کام نہیں کرتے اندراج نہیں کرواتے تو وہ آپ کے اکامے اکسپائر ہو جائیں گے آپ کو جرمانہ ہوگا اگر آپ اندراج کروا جاتے ہیں تو آپ کو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا آپ جا کے وہاں سے نیو اکامہ لے سکتے ہیں اور جو چھوٹیوں پہ رہے ہیں ان کی چھوٹیاں جب تک اقامہ کی مجد باقیہ وہاں تک چھوٹیاں ان کی ہو چکی ہیں اور جو دوست وہاں پہ موجود ہیں کوئیت میں تو وہ ان کے 31 مئی تک اقامے جو ہیں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت زبردست نیوز تھی کیونکہ سب سے پہلے سعودیہ نے کی پھر دبائی نے کی اب کوئیت نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے جیدی اجازت اوکے اللہ حافظ